تو نماز ذکر اس کی پابندی کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں میں ان شاگردوں میں چلتا ہوں کھچاؤ تم لوگوں کے اندر شیطان ڈالتا رہتا ہے یہ آئے گا تم پہ کیونکہ یہ بیماریاں پہلے لوگوں آخر میں آتے ہیں تم لوگوں پہ پہلے آ رہی ہیں جس چیز سے بزرگیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں اس کو پہلے ہی تمہارے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس سے گزرنا ہے تم نے نہ میں کچھ نہ میرا کچھ میں میں لارنا چاہتا ہے میری سینئری نہیں مانتا میری استادی نہیں مانتا تم نے بھی تو نہیں مانی تو شیخ کے ہوتے استادی جار رہا ہے تو تو بھی تو اپنے ہاتھ کو کچھ سمجھ رہا ہے ایک آدمی مرکز سے جڑنا چاہتا ہے تو اسے جڑنے نہیں دارے تو بلوک نہیں بنا رہا ہے جس کا شاگرد مرکزی ہو جائے تو اس کے لیے افسوس کا مقام ہے یا شگر کا مقام ہے سید نور زمان نقشبندی شازلی کی لیٹس بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شازلی چینل کو سبسکرائب کریں تو نماز ذکر اس کی پابندی کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے ان میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں میں ان شاگردوں میں چلتا ہوں اپنے کھچاؤ تم لوگوں کے اندر شیطان ڈالتا رہتا ہے ایک دوسرے کا جنا وہ چلتا ہے یہ آئے گا تم پہ کیونکہ یہ بیماریاں پہلے لوگوں آخر میں آتے ہیں تم لوگوں پہ پہلے آ رہی ہیں جس چیز سے بزرگیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں اس کو پہلے ہی تمہارے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس سے گزرنا ہے تم نے تو پہلے ہی اللہ کی طرف رہتے ہو آؤ جیسے جیسے جو جو چیز سامنے بھئی اللہ کے لئے جو جو چیز ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے چھوڑ دیا نہ میں کچھ نہ میرا کچھ میں میں لارنا چاہتا ہے میری سینئری نہیں مانتا میری استادی نہیں مانتا تم نے بھی تو نہیں مانی تو شیخ کے ہوتے استادی جھاڑ رہا ہے تو تو بھی تو اپنے ہاتھ کو کچھ سمجھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں شیخ کے ساتھ ہوں تو کہتا ہے نہیں میرا استادی کیوں نہیں مانتا تو یہ بھی تو میں ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا مانتا ہے ایک آدمی مرکز سے جڑنا چاہتا ہے تو اسے جڑنے نہیں دارتا تو بلوک نہیں بنا رہا ہے تو جب مجھ سے گڑے تب برا ہے تیرے سے کٹے اس کی پرائی نہیں ہے کیونکہ مرکز سے کٹ گیا تو کٹ گیا استاد سے کٹنا نہیں ہے کیونکہ جب مرکز سے جاگے ختم لیکن تیرے کو خوش ہونا چاہیے کہ تیرا شاگرد مرکزی ہو گیا تجھے افسوس ہو رہا ہے تو تُو کدھر کڑا ہے جس کا شاگرد مرکزی ہو جائے تو اس کے لیے افسوس کا مقام ہے یا شگر کا مقام ہے میں نے کہا نہ دیکھو استاد سے اللہ نے کام نہیں لیا کیا اس نے کی کس سے لیا؟ شاگرد سے جس نے پڑھایا اس نے تیریک چلا یہ کام کس کے مقدر میں تھا؟ نام کس کا مشہور ہوا؟ تو جس سے کام لیں اس نے پڑھایا ہے مگر وہ کام جو اللہ تعالی نے اس سے لینا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے لیا